یوم تکبیر کے حوالے سے بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے انیس سو اکتر میں پاکستان دو لخت ہوا شیخ مجیب الرحمن ٹو کی آوازیں آ رہی ہیں عمران خان نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے پارٹی کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی اور جس کے اندر براہ راست الزام لگایا کہ موجودہ فوجی قیادت ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے جایہ خان نے کیا تھا اور اپنے آپ کو انہوں نے شیخ مجیب کے ساتھ تشبیح دی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا ان کو جو ایڈوائز کرنے والے ہیں انہوں نے کوئی تحقیق کر کے بتایا نہیں کہ انیس سو باسٹھ سے لے کر انیس سو اکتر تک اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ شیخ مجیب کے ڈھانڈے ہندوستان کے ساتھ کیسے ملتے تھے مکتبانی کیا کر رہا تھا بغیرہ بغیرہ اس کی اوپر بات کریں گے میاں محمد نواز شریف کل اپنی پارٹی کی کمان دوبارہ سے سنبھال رہے ہیں اور ایک بڑا دن ہے انہوں نے جان بوجھ کے اٹھائیس میس کو چنا ہے جب یوم تکبیر ہے کل حکومت نے چھٹی بھی کر دی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا آنا پارٹی کے اندر بطور صدر کیا ویسا ہی ہوگا کہ چاگی کے پہاڑ سفید ہو جائیں گے یا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا صرف نیا صدر آئے گا نسر جاویز صاحب صحافی تجزیہ کار جنہوں نے تمام پاکستان کی تاریخ کو خود کلم بند بھی کیا ہے اور اینی شاید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نسر صاحب بہت شکریہ ہمیں سینیٹر طلال چودری صاحب نے جوائن کیا ہوا مسلم لیگ نواز کی طرف سے سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا ملک آمیر ڈوگر صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تاریخین صاحب کی طرف سے ہمیں ابھی جوائن کریں گے بٹ سٹارٹنگ ویڈ جو تلال صاحب تو کل کی تیاری مکمل ہے جی میاں صاحب کے حوالے سے پھر میاں صاحب آن گئے تماکے کرن گئے چھے تماکے کرن گئے پانچ کرن گئے کچھ ہی نہیں کرن گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلال صاحب یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ جو اس کا وارث ہے اور جس نے یہ نون لیگ کو یہاں تک پچھایا ہے یا پچھلے چالیس سال میں وہ کئی مدو جذر سے گزری ہے اور ایک مقبول ترین جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے تو وہ ان کے پاس جائے گی اور فرق پڑے گا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی ایسے نئے دھماکے ہوں گے پہلے بھی چیزیں جو ہیں وہ بالکل میاں نواز شریف کی ڈریکشن پہ چل رہی ہیں اور وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو ساری جو فیصلے ہیں ان کو جو ویٹ کرتے ہیں وہ میاں نواز شریف ہی کرتے ہیں تو صرف ایک اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ پارٹی اور جو حکومت ہے وہ بالکل ایک لائن میں آ جائے گی اور دونوں حکومتیں پارٹی کو اور میاں نواز شریف کو پہلے بھی جواب دے تھی اور مزید بھی ان کی جواب دی جو ہے وہ کی جا سکے گی تو بیان اور بیانیاں انداز اتوار ٹون کارکردگی یہ سب کچھ جنگتوں رہے گا بس دیکھیں یہ سب کچھ فیصلہ جو ہے یہ الیکشن سے پہلے ہو گیا اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے میں سیدھی بات کرتا ہوں وہ یہ تھی کہ وہ جو رول پلے کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے اور وہ پیچھے ہٹے ہیں ہمیں اس کے بعد ہم ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی ان کے ساتھ تو اس کے بعد اب رہی بات کے ٹون دیکھیں ہم نے پہلے ہی سیٹ کر لی تھی کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مرکزی نکتہ ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے اور اکانومی پاکستان کی اور غریب کے چولے سے لے کے پاکستان کی اکانومی یہ سب کچھ دوہزار ستارہ کے ایڈوینچر کی وجہ سے ہوا ہے سو وہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہم کوئی ایڈوینچر نہیں چاہتے ہمارا پورا فوکس صرف عام آدمی کی زندگی پاکستان کی اکانومی پاکستان کی انٹرلل سیکیورٹی جو بھی حالات ہیں اس کو ٹھیک کرنے پہ ہیں اور اس وقت ہماری کوئی کسی قسم کی ہم نہیں سمجھتے ہیں کسی ادارے سے کوئی جھگڑا ہے سارے ادارے ساتھ چل رہے ہیں اور جو جھگڑا تھا وہ کچھ انٹرلل تھے ان اداروں میں وہ جب نکلے ہیں جب پولیسی بدلی ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں نصر صاحب دیکھیں جی ان کی اپنی سوچ ہے میرا ویسے اپنا خیال ہے کہ وہ جن مقاصد کے تحت یہ واپس وصدارت اپنے ہاتھ میں لینا جا رہے تھے تو آئی تینک کہ انہیں یہ پیان صاحب بہت شک کی مزاج آدمی ہیں ظاہر ہے وہ ایٹی فائف سے ہماری یعنی کہ جوڑ توڑ کی محلاتی سازش میں ہیں یہ بات تو آپ اور میں ڈینائی نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے میرے اور آپ سے انہوں نے بہت زیادہ ایسی صورتحال دیکھی ہوئی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ میاں صاحب یہ میرا شباہ جی ہو سکتا غلط ہے وہ جبلی طور پر محسوس کر رہے تھے کہ صورتحال کچھ اس طرح بڑھ رہی ہے کہ آج کر جو سو کالڈ برڈ اسٹیبلشمنٹ ہے جی وہ کنسنسس پہ بہت زور دے رہی ہے ٹھیک اور کہہ رہی ہے کہ جی آپ سٹیبلیٹی لائیں آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے تو آپوزیشن کو آن بورڈ لیں ٹھیک ہے نا جی تو اس میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آن بورڈ لیتے لیتے پی ٹی آئی اور پی 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 نہ اکٹھے ہو جائیں ٹھیک ہے بورڈ ہی نہ تبدیل ہو جائیں تو اس صورت میں تو کسی کو پھر اچھا در آپوزیشن پھر دہاواں گئے کیونکہ ہی تھی آپوزیشن نہیں ہونے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مطلب ہے کہ یہ سوچ تھی لیکن تلال صاحب یہ کہہ رہے ہے کہ یہ فریم ورک پہلے سے تیہ ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ بیان بیانیے نہیں صاحب پہلے تو بار بار نہیں اب میں دیکھیں میں تلال صاحب کے ساتھ بحث پر نیوں رجنا چاہوں گا ان بیچاروں نے پہلے ہی پانچ سال کافی گزار لیے تھے میں صرف یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ شہباز صاحب کہتے تھے کہ میں تو یہ ساری محفل سجا رہا ہوں اپنے بھائی کو وزیراعظم کروانا ہے چوتھی مرتبہ اور میں وہ بدنصیب آدمی تھا آپ ہی کے شعبے میں نے کہا تھا توتیا منموتیا اس قلیل نہ انہیں لندن میں رکھیں بطیاں دیکھیں یاد ہوگا بالکل یاد رہا آپ نے کچھ اور بھی کہا تھا دوگر صاحب بہت شکریہ بڑے مہربانی ہے آپ کی میان نواز شریف کے معاملات کو تو ہم نے طے کر لیا یہ کیوں آپ کا لیڈر جو ہے عمران خان صاحب وہ شیخ مجیب ٹو بننا چاہ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی منطق ہمیں ذرا آج سمجھائے نا جی میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان آج شیخ مجیب سے بڑا لیڈر بن چکا ہے اور شیخ مجیب کیوں بنا اور منطق کیا تھی بڑی لمبی بات ہو جائے گی یہ وستاد بیٹھے ہیں وہ عوامل آج بھی اسی طرح ہیں چیک لیکن اگر آج ہر گلی میں ہر محلے میں ہر جگہ ابھی اترا ہوں آپ کی پارکنگ میں تو گاڑی کھولی ہے آپ کے سکورٹی گارڈ نے پوچھا عمران خان کب آئے گا صبح شام تقریباً بیسیوں لوگوں کو یہ سوال کا جواب دینا پڑتا ہے آج عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اگر آپ چاہتے ہیں سیاسی استحقام آئے تو عمران خان کو اور بھی مثالیں ہو سکتے ہیں شیخ مجیب کی تاریخ نہیں وہ اتنی سادی نہیں ہے جنہیں آپ نے بیان کیا بات ٹھیک ہے شیخ مجیب کی کیونکہ اس شیخ مجیب کے ساتھ مکتی بہانی بھی ہے نہیں نہیں مکتی بہانی بھی ہے نا عوامل کیا تھے انیس سو باسٹھ سے انیس سو باسٹھ سے انیس سو باسٹھ سے شیخ مجیب کے ہندوستان کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ اب ڈاکومنٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ شیخ مجیب بنتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں پھر پورے بنے نا پھر کہیں جی کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے نہیں نہیں بیکھیں آپ تو اب ایک نیا الزام خان صاحب پہ لگانے کے لئے ہیں نہیں نہیں آپ نے جو حوالہ دیا تاریخ کا میں پاپولاریٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اچھا عمران خان محبے بطن ہے میڈین پاکستان ہے جمہور کی آواز پہ یقین رکھتا ہے آٹھ فر ویٹر ایلیکسہ نے خاموش تے خاموش انکلہ آپ ظلفکار لے بھٹو بھی کہہ سکتے ہیں you went for شیخ مجیب ظلفکار آپ نے بات کی نا میں نے تو آپ کی بات کو پڑھا کیا آپ کی بات نے ٹویٹ کیا مجھے اس ٹویٹ کا نہیں علم پارٹی کے اتنی بڑی ویڈیو جل نہیں مجھے نہیں علم میں نے آپ کی بات کو سیکن نہیں میں نے خود نہیں یہ ٹوپک چھیڑا یہ تو آپ کی پارٹی کے افیچرل اکاونٹ سے یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر جنرل یائیہ کو جنرل آسم منیر کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے ضرور ہے کہ حمود و رمان کمیشن پڑھنی چاہیے ہر بندے کو جو پاکستان میں رہتا ہے جو صاحب رائے ہیں وہ پولٹیکل ورکر ہے وہ کوئی صحافی ہے یا سیول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں بہت سارے چہرے بے نکاب ہو جائیں گے اس پوائنٹ آف یو سے کل سے سوشل میڈیا پہ حمود و رمان رپورٹ اے حمود و رمان دوہزار چوبیس کیوں یاد آیا تھا حضور افکار علی بھوٹو کی دوہزار چوبیس میں یاد آگیا ابھی تو ان ججوں کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں جرون نے اس کو پھانسی دی نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ اگر ہوتی تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں بقاعدہ کیمپین چل رہی ہے ہیش ٹیک کے ساتھ یہ تیک ہے بہرحال آمر صاحب کہہ رہے ہیں تو میں تو ان کی بات پر اعتبار کروں گا انہوں نے شاید نہیں دیکھا اگر ہم سفر میں ہوں گیا یہ ہو لیکن تین منٹ پلاس ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے باقاعدہ بشو اور کہنے والے جو سنگا سنگی کرتے ہیں جن کی قربتیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو ہر چیز پہ نگاہ ہوتی ہے آپ کے میرے فون کتنے محفوظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کے ڈائریکٹر رائٹر اور پروڈیوسر قیدی نمبر 804 ہے ٹھیک یہ وہ لوگ ہیں جو نگاہ رکھتے ہیں ان کی قربت والے میں نہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے اور عموماً ان کی کہی باتیں اس حوالے سے درست ثابت ہوتی ہیں اب میری صرف یہ ہے کہ میں دیاننداری سے تاریخ کا طالب ہوتے ہوئے یہ دیاننداری سے سمجھتا ہوں کہ یا اللہ بانی تحریک سے مجھے کوئی ذاتی طور پر میں تو ان کے دور میں تو زیر عطاب رہا لیکن اس کے باوجود میں دل کی عطا غیرائیوں سے میری تمنا ہے کہ خدا انہیں شیخ مجیب نہ بنے کیونکہ شیخ مجیب رحمان کے ساتھ 1975 میں کیا ہوا اور وہ لیفٹ ونگ کی پارٹی تھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ موازنہ جاتا ہے تلال جوزی صاحب میں آپ کی طرف آنگا کہ اب یہ بحث جو ہے پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مخاسمت ہے ایک مقدمہ ہے پاکستان طریق انصاف کا جس کے اوپر وہ اسرار کرتے ہیں کہ ان کا منڈیٹ چرایا گیا وہ اپنی سیٹوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے براہ راست لگیا ہے کہ پاکستان کی فوج کی موجودہ قیادت پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنے والے حالات بنا رہے ہیں جس طرح انیس سو اکھتر میں بنے اب یہ واضح آپ کی پارٹی کا سٹینڈ ہے میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ پولٹیکل معاملات اگر آپ تیک کر لیتے تو شاید نکتہ یہ نہ آتا جس کی اوپر ہم کھڑے ہیں اس وقت تیکھیں تیکھیں تیکھ کرنے سے پہلے میں ذرا ابھی انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ بہت مقبول ہیں اور وہ شیخ مجیب الرحمن سے بھی بڑے شیخ مجیب الرحمن بن گئے ہیں کوئی نینسل منڈیلا بننا چاہے قائد آزم بننا چاہے تو میں نے پہلی دفعہ سنایا کہ کوئی شیخ مجیب بھی بننا چاہ رہا ہے اور بڑی خواہش کے ساتھ کہ میں اس سے بڑا لیڈر ہوں اور کہتے ہیں بہت مقبول ہیں یہ پہلے مقبول ہوئے بھٹو صاحب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں آپ کو کچھ ہوگا تو ہمالیا روئے گا تو اگلے دن لوگ اپنے کام پہ اٹھ کے چلے گئے کسی کوئی کسی آنسو نہ نکلا پھر نواز شریف کو لوگوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ جلا وطن ہو گیا یہ صبح صبح پھر اپنے کام پہ نکل گئے اور پھر انہوں نے کہا جی ریڈ لائن ہے عمران خان وہ بچارہ جیل میں ہے یہ اپنے کام پہ ہوتے ہیں تو یہ جو مقبولیت ہے گارڈ نے پوچھا کوک نے پوچھا اور فلانا پوچھا یہ جو مقبولیت ہے نا یہ ٹرانسلیٹ کسی اور طرح بھی کئی دفعہ ہوتی ہے اور یہ اس پر مان کر لینے سے بہت ساری جو زمینی حقائق ہے نا آپ اس کو بدل نہیں سکتا ہے باقی رہی بات یہ کہتے جی کہ اب ہم ان سے یہ تو کہتے ہیں یعنی ان کا انقلاب انتظار میں ہے کہ آرمی چیف ایک دن ان کو آرمی ہاؤس بلائے گا مذاکرات کے لئے ان کا انتظار اس بات میں ان کا چیف منسٹر کہتا ہے وہ بچارہ بلش کر رہا تھا جب باہر آیا پرائیم منسٹرہ اس سے کہ میرے پاس دو دفعہ میں نے سلام کیا آرمی چیف کو وہ بس میں بات کرنا چاہتا تھا وہ مل لیں ان سے بے شک وہاں جیل میں وہ ان کو بلا لیں یعنی کہنے کا مطلب ہے ان کا پورا انقلاب اور سارا کچھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ سے ری پلے ہے دوزار ستارہ کا یعنی ان کو دوزار ستارہ کا ری پلے چاہیے باجوا ٹو چاہیے ان کو ایسا بندہ چاہیے جو کندوں پہ بٹھائے مقبولیت کو ٹرانسلیٹ کرے اور پرائیم منسٹرہ اس بچا دے اور تو انہوں نے اور کچھ بھی نہیں لینا اگر کوئی اور ان کے مقاصد ہیں تو وہ بتا دیں ہمیں اس کے لئے ہم ان سے بات چیت کر لیتے ہیں